یا امام جمعہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی زندگی میں جو سب سے زیادہ چیز ہمیں نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ اس سختی کے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ یہ ٹینت امام نے چھے خلیفہوں کا ٹائم دیکھا ہے یعنی سخت چھے جو خلیفہ تھے جو ظالم حکمران کا دور دیکھا ہے چھے تھے سب سے زیادہ امام نے دیکھا اس میں سب سے زیادہ جو ٹائم تھا وہ متوقع کا تھا متوقع اباسی جو سب سے زیادہ ظالم تھا ان سب سختیوں میں امام نے اپنے کام کو جاری رکھا امام نے اپنے شیعوں کے ارتباط کو شیعوں کے کنیکشنز کو ساری چیزوں کو جاری رکھا اور یہ ٹریٹمنٹ کی اور یہ ہمیں سکھایا کہ ہر دور میں you have to do your own work تمہیں اپنا کام کرنا ہے تمہیں گھبرانا نہیں ہے یہی لرننگ ہے عزیزان مطرم کہ ہم اپنے ایکشن سے شو کریں کہ ہم امام کے ماننے والے ہیں چاہے ہم دنیا میں کہیں بھی رہتے ہوں جو چیز امام نے اپنے شیعوں کو تعلیم دی وہ نیٹ ورک تھا نیٹ ورک کیسے ڈیزائن کیا جاتا ہے امام نے نیٹ ورک ڈیزائن کیا یعنی اتنی سختی تھی کہ راوی کہتا ہے کہ میں امام کے ساتھ تھا امام کے ساتھ چلا امام سے بات کی میں نے کچھ کہنا چاہا امام نے کہا رستے میں بات مت کرو اتنا سپائن تھا کہ رستے میں چلتے ہوئے مدینہ میں کوئی سن لیتا کیوں؟ کیونکہ جو بھی دشمن کو لگتا کہ یہ علی کا چانے والا ہے تو اس کی جان مال سب خطرے میں پڑ جاتی اور امام اپنے چانے والوں کو خطرے میں ڈالنا نہیں چاہتے تھے لیکن امام نے سکھایا کہ کیسے کام کرنا ہے کیا آج ہم اپنے وقت کے امام کے لیے کوئی نیٹ ورک ڈیزائن کر رہے ہیں کوئی ہمارے پاس نیٹ ورک ہے کوئی چیزیں ہیں جس سے ہم اپنے آپ کو اپنے امام کے تک پہنچنے سے پہلے اپنے آپ کو کنیکٹ کریں دوسرے سے کیا ہم مثلا میرے اندر ایک سکل ہے میرے اندر ایک سپیشلٹی ہے تو کیا میں ایسے لوگوں کو آپس میں کنیکٹ کر رہا ہوں جو میری سپیشلٹی ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ دنیا میں کوئی اور شخص یہ کام کرتا ہے تو میں اس سے کنیکٹ ہو جاؤں اور ہم سب ملکے امام کے خدمت کے لئے کچھ کام کریں دسویں امام کا دور بہت سسٹیمیٹک شیعوں کو ڈیولپ کر رہا ہے کیوں؟ کیونکہ دسویں امام کے بعد گیارویں امام کا دور ہے اور پھر غیبت ہے یعنی پھر شیعوں کے لئے تھوڑا ٹائم رہ گیا تھا اماموں کے درمیان میں رہنے کا اس لئے ٹینت امام نے پوری طریقے سے یہ جو اپنے لائرز ہوتے ہیں وکیل ہوتے ہیں اس کا سسٹم ڈیزائن کر لیا تھا اور یہ ساتھویں امام سے تھا لیکن ٹینت امام تک یہ پوری دنیا میں جہاں جہاں شیعہ تھے اس وقت تک اس کو انہوں نے اور سٹرونگ کر لیا تھا جبکہ اتنی سختی تھی حکومت کی اس کے باوجود شیعہ کی صفت رازدان ہونا ہے راز ہونا چاہیے اس کے شلم میں رازوں کو چھبا کے رکھے نہ کہہ کسی کی سامنے ہر بات بول دے حضرتان محترم ان سختیوں کے دور میں کتنی دفعہ متوقل نے کوشش کی کہ امام کو نقصان دے امام کے اس کو خبر پہنچتی تھی امام کے گھر میں جو ہے وہ اسلا جمع ہو رہا ہے چیزیں ہوتی ہیں تو اس نے امام کے گھر میں کہا جاؤ اور امام کو دیکھا کچھ بھی نہیں ملا اور امام قبلے کی طرف بیٹھے ہوئے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں یہ اسی حالت میں امام کو تربار میں بولایا اور جب تربار میں امام پہنچے تو یہ شراب پی رہا تھا اس نے امام کو اپنے برابر میں بٹھایا کہا کہ شیر پڑھیں تو امام نے بولا کہ ہمارا ہمیں دور رہنے کے بارے ہیں کہا نہیں شراب کا کہا نہیں یہ ہمارے خون اور گھوشت سے شراب بہت دور ہے مولا کے ماننے والوں کو بھی ایسی ہونا چاہیے اجزان محترب تو اس نے کہا شیر پڑھیں امام نے شیر پڑھیں اس کا خلاصہ صحیح تھا کہ امام نے بتایا وہ کہاں گئے وہ جو بڑے بڑے تخت و تاجوں میں زندگی گزارتے تھے آج وہ زمین کے اندر کیڑے مکوڑوں کی خوراکیں من گئے جب امام نے یہ شیر پڑھے اور دنیا اور آخرت کا چہرہ دکھایا تو یہ رونے لگ گیا گریہ اتنا کیا کہ اس کے محاصن گلے ہو گئے اور اس نے امام کو بڑے تقریم سے عدیہ دے کر امام کو رقصت کیا کئی دفعہ انہوں نے کوشش کی امام کے ساتھ اور گئی مقامات پر ایسے چیزوں میں فسے کیونکہ جانتے تھے اس وقت ایک جہودی جو تھا اس کے ساتھ اس نے کہا کہ اگر کوئی علم غیب جانتا ہے تو وہ صرف یہی شخص ہے اور کوئی بھی نہیں ہے اور یہ ہوا کہ جب ایک دفعہ ایک یہودی نے کوئی کام کیا غلط تو جب اس کو قاضی نے سزا دین لگی تو اس نے کہا نہیں میں تو مسلمان ہو گیا ہوں اب یہ تو پریشان ہو گیا اب یہ مسلمان ہو گیا ہے سارے گناہ دھل گئے ہیں تو اب اس کو سزا کیسے دیں تو جب امام تک پہنچی تو امام نے کہا جو اس نے کام کیا ہے اس کو وہی سزا دیں تو قاضی نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہا پھر امام نے قرآن کی آیت کی تلاوت کی کہ جب ان پر مشکل پڑھتی ہے تو یہ کلمہ پڑھتے ہیں جبکہ اصل میں یہ مسلمان نہیں ہوتے ہیں تو انہوں نے کہا یہ خوف سے ہوا ہے اس کو شوق سے نہیں ہوا یہ ماہ جان کے خوف سے ہوا ہے اس کو وہی سزا دو جو اس نے گناہ کیا ہے خب آئمہ بہتر جانتے تھے ایک دفعہ اس نے کہا کہ کیونکہ امام جب آتے تھے تو یہ احترام میں کھڑے ہو جاتے تھے تو اس نے بولا اب امام کا احترام نہیں کریں گے کوئی بھی جب امام آئے تو امام کے لیے پردہ نہ ہٹایا جائے تاکہ امام خود پردہ ہٹائیں اور یہ چاہتا تھا کہ امام کو کسی طریقے سے امام کو ڈسٹرپ کرے لیکن کسی نے کچھ نہیں کیا لیکن جیسے ہی امام آئے ہوا اتنی دیس چلی پردہ خود اڑیا ہے پھر امام اندر آئے امام بیٹھے رہے پھر جب امام جانے لگے پھر ہوا چلی پھر ہوا چلی پردہ ہٹا پھر امام چلے گئے تو یہ کہنے لگا کہ خود ہی اٹھا دیا کرو اس سے بہتر کہ ہوا پردے اٹھایا گئے کیونکہ پھر لوگ بولیں گے عجزان محترم خب آئمہ